بسم اللہ الرحمن الرحیم قومل تمہیں یاد ہے جب ہم دونوں میری شادی سے قبال اکٹھی بیٹھے تھیں تو میں نے کیا کہا تھا مجھے ایک ایک لفظ یاد ہے بلکہ آپ تو اپنا کہا ہر روز شدت سے یاد آتا ہے میرا جی چہرہ ہے آج وہ واقعہ دورہوں پتہ ہے آپ سب کی زبیش کو اپنا آپ مار کر سمہر کی پساند کے مطابق بولنے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے کی بھی تربیہ دی جارہی ہے بلکہ میری اندر سے پرانے زبیش کو کھرچ کا نکالا جا رہا ہے بس یہی سمجھو پرانے زبیش کا قطر عام ہو چکا ہے میں نے کہا تھا ارے قومل تم پریشان کیوں ہوتی ہو ایک بار بس میری شادی ہو لینے دو پھر دیکھنا میں کیسے اسے اونیوں پر نچاتی ہوں ایک ایک بات منواؤ گی تم نے کہا تھا زبا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو بہر کے لوگوں نے دنیا دیکھ رہی کی ہوتی ہے میں نے جواب دیا تھا ارے بہر والوں نے دنیا دیکھ رکھیے تو ہم کون سا جنگلوں میں بسیرہ کیے بیٹھے ہیں پھر تم نے کہا تھا تم بس خوابوں کی دنیا سے بہر نکلاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے میرا جواب تھا ارے خواب دیکھنا جرم تھوڑی ہے میں تو دیکھوں گی میں بس پر بیٹھی لہ کر آنکھوں میں دیپ جلے ہمیشہ کی طرح خیالی دنیا میں پہنچ گئی تھی اور دوبارہ تمہیں کہنے لگی تھی اور وہ میرا ہونے والا دھلا میرے خوب نکرے اٹھائے ایک اشارہ کروں تو وہ ہر چیر نچھاوار کر دے ویسے کمل تمہیں نہیں لگتا وہ کتنا معصوم ہے میں یک دم رکھ کا تصدیق کرنے لگی تھی تم نے کہا تھا معصوم تو ویسے بہت ہے بلکہ خوش شکل ہے تمہارے رنگ سے اس کا رنگ زیادہ سفید ہے ہاں یہ بات تو ہے میں وقتی کملہ سی گئی تھی پھر گویا ہوئی دیکھنا وہاں پہنچ کر میرا رنگ کیسے نکرتا ہے یہاں پاکستان میں دوب سے رنگت خراب ہو گئی ہے ورنہ میرا رنگ اتنا بھی برا نہیں ہے تم نے یقین دہانی کروائی تھی پال لوگ خوش فہمی ہیں کون سے پیسے خارج ہوتے ہیں اور تم مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی سوچوں میں گلتاں اشک بار سے بیش نے کلم رکھ کر اپنے ہاتھوں کو اولٹ پلٹ کر دیکھا رنگت تو حقیقی معنوں میں بدل چکی ہے پر کیا فیدہ اب تو میری خوشی میں خوشیاں منانے والے ہی پاس نہیں آئیں اور جس شخص کے لیے رنگت نکارنے کے چاہتی اسے تو میرے حسن جمال میں دل چسپی نہ ہونے کے برابر آئے سوچا تھا ماں کے درجے پر فیض ہوگی تو میری وقت باہر جائے گی میں قیمتی بان جاؤں گی مگر شاید سمیر خود پرست انسان ہے ان پر تو کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے بائی جان کے گھر میرا دو چار راتیں گزارنا بھی انہیں پسند نہیں ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں میری بابی بہت رکھ رکھاو والی خاتون ہیں ان کے خیال میں شادی کے بعد لڑکی کو میکوں سے فاصلہ رکھنا چاہیے پتہ نہیں میں یہ سب کیسے کر پاؤں گی کومل وجی سامیہ کومل وجیہ سامیہ مجھے آپ سب لوگ بہت شدت سے یاد آتے ہو یار نجانے کتنے مہا بیت گئے ہیں میں دل سے نیان سے اور کہکہ لگا کر ہنسنے پر تو سخت پابندی عید ہے یہاں کی زندگی عجیب گھٹن زدہ ہے پتہ ہے میرے پاس دنیا کی ہر سولت دستیاب ہے ہم موقت رنگ برنگی کھانے میرے دسترس میں رہتے ہیں پر مجھے ان چیزوں میں رتی برابر دلچسپی نہیں رہی ہے مجھے تو شوار نہیں بلکہ ایک دوست کی تمنہ تھی جو مجھ پر اپنی توجہ اور محبتیں نچاور کرتا اور میرا وجود اس شخص کے لیے سب کچھ ہوتا میرے بغیر جسے نید نہ آتی پر سمیہ کمل مجھے میرا عکس نظر ہی نہیں آتا ہے ہر وقت سنجدگی اور دو ٹوک باتیں میری روح تک چھلنی کر دیتی ہیں ان کے نظر میں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں جبکہ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر مجھے ہر وقت نیچے دکھاتے ہیں کمل میرے بڑے بڑے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں میں مانتی ہوں میں بہت بڑی بے وکوف تھی مجھے تو بڑا کمبہ پسان تھا مگر یہاں پر پریویسی کے مارے لوگ اپنی اپنی کالکوٹڑیوں میں قید ہیں پاکستان میں تو غم اور خوشی کا اپنا ایک الگ انداز تھا غم میں سبھی شریک دکھائی دیتے تھے اور خوشی میں سبھی خوش ہوتے تھے مگر یہاں پر تو عجیب بے رگبتی بے حصی یا پھر خودگرزی کہہ لو بس ہر طرف یہی نظر آتی ہے یا پھر میں بزن ہو چکی ہوں نہ کسی خانے میں زیک کا ہے اور نہ کسی فال میں خوشبو یا مزہ ہے زبیش کاغذ کے ٹکڑے پر دل کی براث نکال کر سوچ میں پڑ گئے اگر کومل نے جذبات میں آ کر امی یا خالہ کو بتا رہا تو وہ لوگ جیتے جی مر جائیں گے پہلے ہی شبنب باجی کی کسی ختم ہو کر ہی نہیں دیتے ہیں نہیں زبیش گر خاندان میں سر اٹھا کر جینا چاہتی ہو تو اپنے غموں کو اپنے سینے میں دفنا کر پابند سلاسل کر دو ورنہ بڑھے باپ کی کمر مزید جھوک جائے گی اور دو چھوٹیوں نیلم رانیاں کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے زبا نے اپنے احساسات اور جذبات میں لت رہے اس خط کو ریزہ ریزہ کر کے کچھرے کی ٹوکری میں فینک دیا اور خود نڈال سے پیٹ تھمیں بستر پر آن گری باجی خاندان تو سہ پہر کو میری بھاپی اور بھائی دے گئے تھے بھاپی تو میرے پاس رکنا چاہتی پر میں نے کہا آپ آئیں گے تو میں نے انہیں گھر واپس بھیج دیا ہے اچھا ہم دونوں ہی روک جاتی ہیں انہیں گھر کیوں بھیج دیا پگلی باجی میں نے سچا سمیر بھی آئیں گے تو شاید انہیں اچھا نہ لگے زبا ایش بابی اس میں برا بنانے والی کون سی بات ہے اس حالی احلات میں تو تجربہ کار خاتون کی اشد ضرورت ہوتی ہے جی باجی تب ہی تو میں چاہتی ہوں آپ ہی میرے پاس رکیں زبا ایش نے بات کا رخ مرنے کی حد تل مقدور کش کی تاکہ نیند کو کسی قسم کی بھنک نہ پڑے زبا میں نے گھر سے نکلنے سے قبل سمیر کو فون کیا تھا تو وہ کہنے لگا مجھے دکان باندھ کرنے میں وقت لگ جائے گا تو تب تک میں یہی رکم کوئی بات نہیں ہے باجی میں بھی یہی چاہتی ہوں سارا وقت آپ ہی میرے ساتھ ہوں زبا نے ہلکے ورکے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا باجی انہیں تو ویلالت کے حوالے سے کوئی تجربہ نہیں ہے اچھا اب تم پریشان نہ ہو اب بس میرے ساتھ چہل قدمی شروع کرو جی ٹھیک ہے میں خود یہاں پر لیٹ لیٹ کر اختار چکی ہوں زبا ایش مونیٹر مشین کی تلطاروں کو سمیٹھ دے ہوئے اٹھ بیٹھی اللہ کے فضل سے اگر تم جلدی فارغ ہو گئی تو نعمت ہے اگر نہیں تو پھر مجھے گھر واپس جا کر بچوں کو سولانا پڑے گا فیلالت انہیں میاں کے پاس چھوڑ آئی ہوں جی بہتر ہے خوفزدہ زبا ایش نے زرد پڑھتے چہرے کے ساتھ ہمیں بری میرے تو جی چاہتا ہے سمیر اس حالات میں بھی میرے پاس موجود نہ ہوں سوائے نکتہ چننے کی انہوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے زبا دیل ہی دیل میں کھڑ کر رہ گئے باجی دعا کرو اللہ عزت سے میرے یہ مشکل آسان کر دے اللہ کرے اپریشن کی نوبت نہ آئے نیند کے ہمرا چہل قدمی کرتی زبا ایش آنے والی تکلیف دے صورتحال کو سوچ کر نیند سے التجاہ کرنے لگی زبا ایش تم کیوں ڈرتی ہو میں ہوں نہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا بس اللہ کو یاد کرو ذکر اذکار کرو بس نیند کی حمدردیاں زبا ایش کو وقتی طور پر مضبوط کرنے لگی یا اللہ مجھے کسی بڑی مشکل میں گرفتار نہ کرنا میرا اللہ تو جانتا ہے میرا یہاں پر دیسی ہسپتال میں کوئی اپنا نہیں آئے حتیٰ کہ شوہر بھی اپنا نہیں لگتا ہے چاند موتی ٹوٹ کر زبا ایش کے گلوں پر لڑا گئے اسی جنہے کمال مورا سے فورا چون لیا درد زہم مبتلا زبا ایش کو جب نیند نے گھر لوٹنے کی خبر سنائی تو وہ خود کو کمزور محسوس کرنے لگی باجی کاش آپ یہاں پر روک سکتی ارے پگلی میں آدھ گھنٹے بار لاوٹ آوں گی گھر ہسپتال سے دور تھوڑی ہے بے فکر ہو میرے بتیجیاں بتیجے میری موجودگی میں ہی اس دنیا میں آئیں گے اینشال باجی آپ نے بس جلدی لاوٹ آنا ہے زبا کا ملتجی لبولہ جا دیکھ کر نیند نے اسے تھپکا تم بہت بادر لڑکی ہو زبیش بس ہمت نہیں ہارنی آئے اوہ دیکھو سمیر بھی آپ پہنچا ہے سمیر تم نے زبیش کا خوب خیال رکھنا ہے کوئی بھی گمبیر مسئلہ ہو تو مجھے فوراں فون کر لینا جی باجی آپ جاؤ کمرہ ویلالت سے نیند کے نکلتے ہی زبا نے سمیر کے پرسکون چیر کو بغور دیکھا جہاں پر فکر و پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا کیا کوئی اتنا صابر ہو سکتا ہے یا پھر بے حص زبا کو ٹکٹ کی بندے دیکھتے پا کر سمیر نے سوالیہ نظروں سے زبیش کو مخاطب کیا آپ صبح سے یہاں پر ہو اور کتنا وقت درکار ہیں بھئی مجھے علم نہیں ہے میڈ وائف آئے تو اسے پوچھ لیجئے گا زبا نے درد کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے درد کو سانس کا ذریعہ بہر کھینچا میری تکلیف بڑھتی جاریہ کسی کو یہاں پر بلائیں اوہ درد سے کراہ اٹھی یہ ہگمی حالت والا لال بٹن ہے اسے دبائیں ہاں مجھے تو بٹن نظر نہیں آرہا سمیر نے دائے بے نظر گمائیں آپ کی یہاں موجودگی کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے زبا ایش نے تکلیف میں ترپتے ہوئے دانت پیس کر بولا اچھ اچھ آپ پریشان نہ ہو اور صبر کرو میں بھی خود چاہ کر بلال آتا ہوں شدید تکلیف میں ترپتی زبا ایش کو سمیر کا اس نازک وقت میں صبر کی تلقین کرنا ایک آنکھ نہیں بایا بلاخر آدھے گھنٹر کا عزیتناک اور پور علم سفر اپنے اختتام کو پہنچا جب زبا ایش نے جڑوان بیٹوں کو جنم دیا یک کے بعد دگرے دونوں سے اتمند بیٹوں کی پیدائش کی بعد گوئے پہاڑ کا سا بوچ اس کی کنتوں سے سرک گیا پسندے میں شرابون نٹھال زبا ایش کی جسم پر یک دم کپ کپی تاری ہوئی تو پاسکڑا سمیر فرانچو کرنا ہو گیا اور یک دم میڈ وائف دائی کو آگاہ کیا پریشان کی کوئی بات نہیں ہے ان کے جسم میں اتنی بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے جس کی بنا پر کپ کپا رہی ہیں میڈ وائف کے جواب کے بعد سمیر مطمئن ہو کر پالنے میں پڑے نو ملود بیٹوں کو دیکھنے میں مہب ہو گیا خوشی سے تمتنا تچہرے کی چمک کئی گناہ بڑھ گئی جبکہ زبیش اسی انتظار میں تھی کہ شاید یہ شخص اسے مبارک بات دے یا پھر کوئی توصفی کلمہ ادا کرے مگر اس کا انتظار تب اختتام پذیر ہوا جب سمیر نے اسے نظر انداز کر تو یہ اپنی تمام طرف توجہ نو ملود بیٹوں پر مرکوز کیے رکھی چارونہ چار زبیش نے اسے مدھم آواز میں مخاطب کیا کہ آپ نے میرے بھائی کو اب باقی سب کو خوش خبری سنا دیا ہے جی سب کو بتا دیا ہے سب بھی بہت خوش ہیں اور مبارک بات دے رہے ہیں وہ نو ملود بیٹوں کے ساتھ دوبارہ مگن ہو گیا گویا زبا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے زبیش کے دل میں محبم سی خواہش دوبارہ ابری کہ شاید ابھی سمیر بیٹوں کی ماں کی خبر گیری کرے مگر وہاں پر تو سمیر الگ قیفیت میں تھا وکیل صاحبہ میں نے مجہد کی پیدائش سے ایک ماہ قبل اپنے والدین کو تمام حقائق سے اگہ کر دیا تھا اس حد سے کے بعد میں نے یہی سوچا تھا جب تک میں اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو جاتی میں اپنے والدین کو اپنی آپ بیٹیاں نہیں بتاؤں گی کیونکہ وہ نہ یہاں آ سکتے تھے اور نہ میں پاکستان جاننے کی حالات میں تھی مگر اب چونکہ میرے حالات سازگار ہیں تو مجھے انہیں بتانا مناسب لگا ہے بس میرے والدین میرے ہر فیصلے میں میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں سمیرہ کی ویران آنکھ میں اداسے کے بجائے خود اعتمادی جلک رہی تھی جسے وکیل شاہزی نے فخر سے دیکھا سمیرہ مجھے آپ جیسی لڑکی سے یہی امید تھی پتہ ہے جب آپ پہلی بار مجھ سے ملی تھی تو آپ کے ہاتھوں میں لرزش اور آنکھوں میں سمندر موجزن تھا اب میں آپ کی آنکھوں میں امید کی جلتے دیئے دیکھ رہی ہوں بہت بہت شکریہ یہ سب آپ کی منت کا سمر ہے سمیرہ نے آج زنہ لبو لہجہ اپنایا پتہ ہے آج میں نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بلائیا تھا جی جی سمیرہ نے کمبل میں لپٹے اپنے ناملود پر ایک نظر ڈال لی اور وکیل شازیوں کو مسکراتی ہوئے دیکھا سمیرہ ہمارے اس سرکاری پیغام کے بعد آپ کو شور آپ سے ملنا چاہتا ہے وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے تاکہ آپ کو کائل کارٹس کے کہ آپ عدالتی کاروائی روک کر اس کے پاس دوبارہ لوٹ جاؤ یعنی راز نامے پر دست خط کر کے اسے عدالتی کاروائی سے محفوظ کر دو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے وکیل صاحب مجھے اس شخص سے کوئی سمجھتا نہیں کرنا ہے بلکہ مجھے اس سے کھولا چاہیے کمرہی ویلالت میں میں تنہ تنہ آج نبی لوگوں کے رحم و کرم پر تھی اب اللہ نے مجھے بیٹے جیسی نعمہ سے نواز دیا ہے پس میرا یہی کل سرمایہ ہے اب مجھے ماجد جیسے شخص سے کوئی سروکار نہیں آئے میری زندگی کے یہ آٹھ ماہ قیامات سغرہ سے کم نہ تھے صرف اس ہرجائی کی بدلت میں جس کرب سے گزری ہوں وہ شاید میں تا عمر نہیں بھول پاؤں گے میں اس شخص سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہوں جی میں آپ کی بات بخوبی سمجھ سکتی ہوں آپ جیسے کئی ایک لڑکیاں اس طرح کے ظلم و ستم کا شکار رہ چکی ہیں میں واجد کے وکیل تک آپ کا پیغام پہنچا دیتی ہوں وکیل صاحبہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیسے میں آپ کا شکریت دا کروں آپ تو میرے لئے اس پردیس میں ایک عظیم نحمت ثابت ہوئی ہیں سمیرہ نمالود آنکھوں کو رگڑا سمیرہ عظیم تو آپ ہو جس نے لوگوں کے بیانک چہرے دیکھنے کے باوجود ہمت نہیں آرے اور پھر حالات حمل میں قید تنہائی بھی کاٹی آئے سمیرہ آپ کو پتا ہے یہاں پر کتنی لڑکیاں ایسے ظلم و ستم سہ سہ کر ذہنی مریض بن جاتی ہیں اور ان میں سے بعض حساس لڑکیاں تو پاگل کھانے تک پہنچ جاتی ہیں آپ مضبوط ہی ہمت نہیں آرے اور اپنی جانگ میں پیٹھ نہیں دکھائے مجھے نہ صرف امید ہے بلکہ کوئی یقین بھی ہے کہ آپ ایک پہترین ماں ثابت ہوگی میرہ مومن اب اکلہ نہیں رہ گا اب اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے ایک پیارا سا بھائی یا بہن آ رہی ہے انشاءاللہ مہ پرہ نے اپنے پیروی میں بھاگتے ہوئے معصوم گولگ پہ مومن کو اٹھا کر چوم ڈالا چلو بھائی ابھی جا کر اپنے کھلونوں سے کھلو شاہ باش مہ پرہ نے اسے فرش پر بٹھا کر اس قسم نے چھوٹی کاریں ٹراک اور دیگر کھلونیں رکھ دیئے ابھی اسے بہلا کر ببرچی کھانے جاننے کا سوچ رہی تھی کہ خلصوصہ نے جیب سے کئی ایک ٹافیاں نکال کر مومن کو تھما دی انکل عدیل مومن کو ٹافیاں کھانے کی اجازہ نہیں دیتی ہیں وہ کہتے ہیں اس کے دانت خراب ہو جائیں گے اور پھر یہ کھانہ پینا ترک کر دے گا مہ پرہ نے ملتجی لہجے میں درخواست کی کوئی بات نہیں ہے چلو مومن آؤ تمہیں میں خود ٹافیاں بھی کھلاؤں گا اور ساتھ میں کارٹون بھی دکھلاؤں گا چلو شاہ باش سوسر نے مہ پرہ کی بات کو یک سر نظر انداز کیا اور پوتے کے ہاتھ تھام کر دوسرے کمرے میں چال دیئے جبکہ مہ پرہ جی جلا کر رہ گی دونوں میہ بی بچے کی تربیت کے حوالے سے جو بھی بات کرتے سوسر اس کی جان بوجھ کر مخالفت کرتے مومن کو کتابوں سے لگاؤں کے لئے ہم زنہ شام کو کہانیاں سناتے ہیں تو دادا جی کارٹونوں کی طرح بلاتے اگر ہم قرآن سنانے کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو دادا جان شرکیاں ناتوں کی کیسٹیں چلاتے ہیں یالہ تو ہی ہے مارا بچہ ان تمام خرافہ سے بچا رہے بھاری برکہ مہ پرہ دکھی دل کے ساتھ بابرچی کھانے میں اپنی دیگر ذمہ دریاں سنبھالنے چل پڑی کیونکہ وہ جانتی تھی سو سر جگڑا کرنے جگڑا خڑا کرنے کے لئے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مفت میں پہنچ سکیں خدا حافظ